بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی گازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوری بڑی اہم خبریں اور کچھ ڈیولپمنٹس ابھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے رکھوں ایک تو عمران خان نے بڑا اہم راز سے پردہ اٹھا دیا کہ بشرا بی بی کو جو سزا دی جاری ہے وہ سفارش طاقتور شخص کے ساتھ معاملہ انتقام کا معاملہ جج کے ساتھ آج خان کا مقالمہ بھی ہوا چیرمن نیپر خان نے بڑی سخت تنقید کرتے ہیں توائفوں سے تشبیح کیوں دی سنم جیوید کی چودہ مہینے بعد رہائی اور پھر اچانک دوبارہ گرفتاری سپریم کورٹ ہائی کورٹ جوڈیشل میجسٹریٹ دھمکیوں سے بات آگے بڑھ گی آج بڑا اہم اجلاس عمران خان کی رہائی پر فیصلے کے متعلق بھی اور بشرا بی بی کی جو دوبارہ گرفتاری اس پر ان کا پہلا اہم بیان بھی سامنے ہے خان نے میڈیا سٹریٹیجی بھی بتائی کہ مخالفین کو کیسے تباہ کیا نون لی کی بہت بڑی ایک وکٹ گرنے کو تیار ہے انصافی خوش ہوں گے اس سے نو میہ کی تفتیش میں گیارہ افسران آج اڈیالہ جیل جب پہنچے تو عمران خان نے ان کی کلاس بھی لی اور تمام حکومتی صحافی حکومت کے جانے کی پشنگویاں کر رہے ہیں خود عدلیہ کے فیصلے کے بعد حکومت اب تصادم کی طرح بڑھ رہی ہے تحریک انصاف کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں لاہور پیرس بھی بن گیا سوئیم پور جگہ جگہ بارش نے ترقی ترقی کر دی لیکن سب سے پہلے آج عمران خان کا جو سب سے اہم اور خطرناک بیان خان نے آج خاموشی توڑی پانچ سال کے بعد وہ راز کھول دیا کہ بشرا بی بی کی کردار کشی عدد کیس یہ کیوں بنائے گئے خان پہلے پانچ سال سے خاموش ہے یہ برسر شہزاد اکبر نے کچھ عرصہ پہلے ایک وی لوگ بھی کیا تو اس میں بڑی تفسیر سے طاقتوار لوگوں کی شہزاد اکبر کی جو منت کرتے رہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے پر جنہیں آٹھ مہینے سے نوکری سے ہٹایا گیا وہ پھر بشرا بی بی اور ملک ریاس کے گفت کا توفہ اور بہانے رکھے گئے کہ جی خان کے سامنے یہ تفتیش رکھی اور خان نے ہٹا دی اب حقیقت سامنے آگی اور عمران خان نے کھل کر یہ بیان دیا کہ جب افغانستان کے انخلاقے بعد جنرل فیض کو ہٹانے کا معاملہ شروع ہوا تھا اس کے بعد عمران خان کو بشرا بی بی کے ذریعے درخواست کی کہ نوکری بحالی کی جائے بشرا بی بی نے ملاقات سے انکار کیا عمران خان تک جو پیغام پہنچانے سے وہ بھی انکار کیا اور اس کے بعد پھر آج تک جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہی اس کا نتیجہ ہے جس طرح سنم جعوید کے ساتھ ہوتا رہا اور باتیں جو بشرا بی بی کے ساتھ وہی معاملہ انہوں نے بھی انکار کیا عمران خان سے سفارش نہیں کی ملاقات نہیں کی اور عمران خان سے سفارش نہ کرنے ملاقات نہ کرنے پر بشرا بی بی کو زمانت ملنے کے باوجود کیسز میں دوبارہ گرفتار عدد جیسا گھٹیا کیس بھی بنایا گیا پورے پاکستان کے لوگ سوچتے تھے کہ غیر سیاسی خاتون کو آخر کیا وجہ ہے مریم نواز پہلے کلسون نواز محرومہ بینظیر بھٹو جتنی بھی خواتین جیل کے دروازے تک آئی تھی جیل نہیں جاتی تھی زرداری گیارہ سال جیل کاٹتا رہا محترمہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بیچ بیچ میں انہیں قید ہوتی رہی لیکن معاملہ کچھ بھی ہو مریم نواز نیب کے بعد ریمانڈ پہ آتی ہیں لیکن جیل میں نہیں جاتی بشرا بی بی کے ساتھ جو ہوا وہ سیاست میں ہے بھی نہیں لیکن لوگوں کے ذنوں میں سوال آج پھر عمران خان نے اراز کھول دیا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے کچھ لوگوں کو عہدوں سے ہٹایا اور عمران خان نے خود کہا کہ میری بیوی کے پاس یہ آئے کہ سفارش کریں اور عمران خان نے انکار کر اور بشرا بیوی نے انکار کر دیا پھر چیرمن نیب کو بھی عمران خان نے آج توائف کیونکہ توائف جسم فروشی کرتی ہے اور عمران خان نے کہا یہ ضمیر فروشی کرتے خان نے ان کے ساتھ آٹھہرایا جج کے ساتھ بھی مقالمہ کیا کہ میری بیوی کا تو شاید خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں قرآن پاک چار مرتبہ پڑھا ہے اللہ نے ججز کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اب میڈیا کو بھی اسی طرح روکتے تھے کہ میڈیا کو نہیں آنے دیں عمران خان نے کہا آج اگر میڈیا نہیں آئے گا تو میں عدالت سے واک آؤٹ کرنے لگا ہوں اور یہ ایک میڈیا سٹریٹیجی جج مجبور ہو گیا جج نے پھر میڈیا کو اندر بلائیا اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ورنہ آتی نواز شیب بینظیر بھٹو یہ لوگ نہیں کر سکے اور نہ ہی میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہو سکا دیکھیں عمران خان نے آج واضح کہا جیل میں مجھے رکھنا ہے ضرور رکھیں لیکن میری بیوی کو بلا وجہ بے گناہ گرفتار نہ کریں اور نیب کے جو پہلے چیرمنٹ تھے افتاب سلطان صاحب آپ کو یاد ہوں انہوں نے بھی استیفہ اسی وجہ سے دیا کیونکہ عمران خان نے بتایا کہ ان کو بھی غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے ایک توشہ خانہ کا سیٹ جو قانونی تقاضے پورے کر کے خریدا گیا تھا یہ چاہتے تھے کہ دوسرے سیٹ کبھی یہ کیس بنا دیا جائے دو نمبر وہ استیفہ دے کے چلے گئے اب ایک کروڑ اسی لاکھ کا جو سیٹ خریدا تھا جس کے پیسے دیئے انہوں نے سوہ تین عرب بنا دیئے اور خود جاج بشیر نے عمران خان کو بتایا تھا کہ سر پہ بندوق رکھ کے انہوں نے فیصلے لی ہیں بارہ مجھے رات کو عمران خان کو بتاتے ہیں نیب کا کل کیس لگے گا روبوٹ کی طرح استعمال کر کے تنخوائیں اور مرات کے بہانے اور تنوکریوں میں ملازمت توسیع کے چھکر میں جج صاحب کو عمران خان نے یہ ساری باتیں بتائی آج کہ کس طرح یہ ساری بارداتیں ہو رہی ہیں چالیس دن کا ریمانڈ چاہتے تھے نیب کے والے اور جج نے پھر چھے دن کا ریمانڈ بشرا بی بی اور عمران خان کا دیا بیس جو لگ لیکن عمران خان نے ان سے کہا جج صاحب کو کہ محمد علی وڑائج صاحب ہے ان سے کہا کہ آپ میرا آٹھ دن کا انہیں ریمانڈ دیں چھے دن کا نہیں آٹھ کا دن دیں اور بیس کو بھی نہیں ہمیں بائیس کو بلائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ خان آپ کو پتا ہے بلکل کھرا اور کلین صاف اور اس لیے وہ جانتے ہیں کہ نیب والے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دو نمبر ایسی کو کام ہوا ہی نہیں اور اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے بڑا اہم بیان دی اور ان کا پہلا بیان تھا کہ عدد کیس جو آپ کو پتا ہے جج نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور خوبر مانیکہ کے موہ پر زلالت جو ہے عطبت کریم کی طرح ملی اب بشرا بی بی جب رہا ہو کے باہر آئی تو کہتی ہے اندھیرے میں نیب کی ٹیم کھڑی تو انہوں نے غیر محضب انداز میں خواتین نے دھکے مار کے فوراں گرفتار کر لیا اور اڈالا جیل میں علاقہ یہ اپنی گرفتاری خود دینے گئی تھی آپ کو یاد ہوگا بارالل یہ رہائی بشرا بی بی کی ہونے جا رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی عمران خان کی رہائی پر آج جب ہی دیکھیں بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے اور یہ اجلاس اس کی میں آگے تھوڑی سی تفصیلہ کو بتاتا ہوں اس اجلاس میں کیا معاملات ہو رہے ہیں ابھی سنم جعوید کی چودہ مہینے بعد رہائی ہوئی اور دیکھیں سپریم کورٹ ہو اسلامباد کورٹ ہو جوڈیشنل بیجسٹریٹ ہو یہ سارے ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ انصاف پہنچانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں بشرا بی بی یاسمین آشد علیہ حمزہ سنم جعوید سب رہا ہوں آج جب میاں اشفاقی گاڑی میں بیٹھ کے سنم جعوید جا رہی تھی تو پولیس والوں کے ان کے نامعلوم لوگے مو دیکھنے والے تھے اور پھر سنم جعوید کی جو ہی رہائی ہوئی ایک دم انہوں نے سوشل میڈیا پہ شور مچا دیا اور پھر میاں اشفاق کے دفتر کو گھیرا انہوں نے سنم جعوید کو سات ایجنسی کی گاڑیاں آ کے دوبارہ گرفتار کر کے قانون اور انصاف کے مو پر تھپڑ مارتی ہوئی لے گی حالانکہ یہ جو جوڈیشنل میجسٹریٹ تھے محمد عمران بڑے دلیرہ آدمی ہے میڈیا میں نہیں آتے اس لئے ان کی کوئی تصویر بھی نظر نہیں آتی انہوں نے عمران خان اور شاہ محمد قریشی سمیت دیگر اہنماؤں کی آزادی مارچ والے کیس میں بھی رہائی دی ہوئی ہے بڑا دباؤ تھا ان کے اوپر ابھی جو ایف آئی اے کا کیس بنایا گیا ہے سنم جعوید پر ٹوٹر اکاؤنٹ ایکس کا کہ وہ ہمیں اکاؤنٹ دے دیں چودہ سے تیس دن کا ریمانڈ اس پر مانگ رہے تھے اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بیانات وہاں سے دیئے ہوئے ہیں اس کیس کو وہ تسلیم نہیں کرتی ٹوٹر اکاؤنٹ نہیں دے نہیں سنم جعوید اب چونکہ بے گناہ ہے لیکن یہاں دیکھیں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات منیب فاروق کا بیان اپنے ذہن میں رکھیں اس نے کہا تھا سنم جعوید نے طاقتور شخص کے گھر کے خواتین کے بارے میں بات کیا پتہ نہیں اس پائی نے سنم جعوید کا نام لگا ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی جو اصل رہائی نہ ہونے کی وجہ ایک تو وہ بیانات ہے دوسرا خطوط ہے یہ جیل سے جو خطوط لکھتی ہیں تو انہیں طاقتوار لوگ سمجھتے ہیں یہ بائے رہیں گی تو کیا کریں گی پھر اوپر سے اگر مخصوص جس سیست نے مل گی پنجاب اسیمبلی میں تو پھر مریم نواز کرنا تو ناممکن ہو جائے گا یہ اداروں کو اتنا ٹاف ٹائم دے رہی ہیں تو مریم نواز کا کیا کریں یہ سوچ ہے اس وقت حالانکہ ججز مضبوط ہے ابھی مخصوص نشستوں کا جو گیارہ جج کا فیصلہ آیا اس فیصلے سے عدلیہ میں ایک نئی روپ پھونکی گئی ہے عوام کا وہ جذبہ دیکھ رہے ہیں عوام کے تیور دیکھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کی عوام صرف ایک چیز چاہتی ہے وہ انصاف دیکھ لیں تحریک انصاف کے الیکشن میں جو ووٹ ملے وہ خان کی رہائی پر انصاف پر اور نونلی کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا بھی نہیں ہے علاقہ سوشل میڈیا پر بھی تو پاکستان کی لوگ بیٹھے ہیں وہ ہندوستان اس رحیل کے تو نہیں ہیں لیکن یہ عوام اب ان ججز کو ہیرو اسی لیے بنا رہی ہے کہ یہ فیصلے ہیں افضل مجوکہ صاحب نے جو فیصلہ دیا خان کے عدت نکاح والے معاملے پر اور پھر جو گیارہ ججز نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا اسلامباد آئی کورٹ نے فیصلے دیا فیصلہ باد کی آئی کورٹ میں ہوئی تو عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ تمام آپ کے سامنے خواتین سمیت اڑ سکتے ہیں ایک منٹ میں آج جو اجلاس ہو رہا اس میں یہی ڈسکشن ہونی ہے سنم جعوید الپدہ ہاتھ لکھنے بند کر دے مسکرانہ بند کر دے مضاہمت بند کر دے تو انہیں بھی دیکھر خواتین کی طرح چھوڑا جا سکتا ہے لیکن میں کچھ بدبخت لوگ دیکھ رہا تھا جو سنم جعوید کی رہائی کو ایک ڈیل کے ساتھ اسٹیپنشمنٹ کے ساتھ یہ وہی لوگ ہیں یہ ٹویٹر اکاؤنٹس چیک کریں چند جو باہر بیٹھے ہوئے یہ ایک فضا بناتے ہیں کبھی عمران ریاض کو ٹاؤٹ بناتے ہیں کبھی اس کے وکیل میاں شفاق کو ٹاؤٹ بناتے ہیں کبھی سنم جعوید کو ابھی وہ چودہ مہینے قیاد کاٹ کے لڑکی بار اس کو ساتھ ہی کہ یہ ٹاؤٹ ہے اب تحریک انصاف کے کسی رہنماؤں کو اتجازی بندے کو جو عوام میں بیانیاں بنا سکے کچھ جلسے جلوس کر سکے کچھ میڈیا کے سامنے آکے کھل کے بولنے والا ہو یہ لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے یہ جو میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں ٹویٹر پہ کچھ یہ ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے ان کے جو خاموش بیٹھے ہوئے لیکن جو بھی عمران خان کے لئے کچھ کر سکتا ہے یہ چند ٹویٹر کون بتحرک ہو کے ان لوگوں کے فوراں دشمن بن جاتے ہیں فوراں اسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ اصل کمپنی کے ٹاؤڈ یہ خود ہوں گے اور یہ چھپے ہوئے ہیں لیکن در حقیقت میں آپ کو بتاؤں گے یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ نقصان دے رہے ہیں تحریک انصاف کو فتنہ فساد والے یہی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ان کی ٹویٹس پڑھیں فل فور ایک دم شک کا کیلہ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں اتنا نقصان میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں پہنچا ہے جتنا یہ پہنچا رہی ہے ساری تحریک انصاف کے اندروری لڑائیوں میں ان سب لوگوں کا گردار ہے اسی لئے تو اتجاج نہیں ہو سکتے آج تک ان کا ایجنڈا صرف اپنے آپ کو ریلیمنٹ رکھنے کے لیے کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی کانٹینٹ ہے اور خدا کی قسم میں ان کی آٹھ دس بڑی خبریں جن کی باقاعدہ ویریفکیشن کی ساری کی ساری جھوٹ نکلی اور یہ وردات کیا کرتے ہیں آپ کوئی کا ایڈیا دیتا آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کرتے ہیں کوئی آدھا سچ بتاتے ہیں پورے جھوٹ سے جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر یہ پورا جھوٹ بھی بول دے نا تو وہ شاید اتنا خطرناک نہ ہو لیکن یہ آدھی بات آپ کو بتاتے ہیں اس میں آدھی بات میں ایجنڈے میں ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہیں کسے دوڑ کے صرف ڈالروں کے چکر میں کوئی کاؤنٹ شاہرن کے سارے بند ہوئے ہیں پیسے کہیں سے آ نہیں رہے سوائے لوگوں سے جو مانگتا آنکہ کر رہے ہیں اب سنم جعوید کو دیکھیں ٹھیک ہے پوشبہ بی بی کو بہت زیادہ شکایات ہے تاکتوار لوگوں کو مسائل لیکن ان لوگوں کی میرے سمجھ نہیں آتی اب سنم کے معاملے میں کہ ایک لڑکی کو دیکھیں اس کو اگر پاکستان میں ہیرو بنا رہے ہیں تو یہ خود بنا رہے ہیں جتنا ظلم کریں گے اس کی پروفائل اتنی بڑی ہوگی جیل لیڈر بناتی ہے پاکستان میں یہ اسد عمر فواد چودری علی زیادہ یہ جیلیں کاٹ لیتے شاہ محمود قریشی کی طرح پرویزلائی کی طرح تو یہ بھی رہنماؤں کی لسٹ میں ہوتے ہیں یہ جیل نہیں کاٹ سکے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں جو درسگاہ ہے وہ ہے جیل اب عمران خان جیسے ہیں رمان جیسے لیڈر بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ عمران خان آلڑی قوم کا مرشد بان چکا ہے یہ لیڈر جو چوتھا پانچوان درجہ ہوتا ہے نیچے سارے کوئی سیاسی ہوتے ہیں قائد ہوتے ہیں پھر لیڈر بنتے ہیں پھر رہنماؤں بنتے ہیں پھر رہبر بنتے ہیں قوم کے اور اس کے بعد پھر قوم کا مرشد یہ درجے ہیں سیاست میں عمران خان اس میں اب اس وقت سب سے اوپر درجے پر آ چکا ہے یہ سارے مانتے ہیں مرشد کا درجہ اسی لیے سے کہتے ہیں اب یہ باقی لوگ جو یہ سختیاں ظلم جبر ملومیت اور مقبولیت جب ایک اٹھے ہوں مراحل تو پھر یہ آپ کو یہاں لے کے جاتا ہے مریم نواز پہ تھوڑی سی سختی آئی دیکھیں ٹوٹر باند ہو گیا زبان باند ہو گی تھی مضائمت کرتے کرتے مفاہمت پہ چل پڑی نہیں برداشت کر سکی ورنہ وہ بھی لیڈر بن جاتے اس کے بس چانس تھا اس نے کہا جی مجھے محفوظ راستہ پتہ ہے کتنا چلنا ہے کہاں چلنا ہے کتنا وہ سارا آپ کو پتا ہے اب خان کی رہائی پر سوکر جو بات ہو رہی ہے دیکھیں اس پر گفتو شنید ہو رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سمیت ان کے ساتھ جو اہلے آپ کو پتا ہے ان کی کلوز لوگ ہیں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ہر کوشش کی بلے کا نشان چینا خان کو جیل میں رکھا اس کی پارٹی توڑنے کی پوری کوشش کی سیاسی طور پر ہمیں اس کا نقصان ہوا خان جیل میں رہنے سے تو وہ سکتا ہے اس وقت اتنی نہ ہوتی اب تو مظلومیت اور مقبولیت یہ دونوں کٹھی ہو کہ خان کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ مظلوم بھی ہے مقبول بھی ہے اب نواز شریف ان کی پارٹی اور ان کے ساتھ جو ان کے آپ کو پتا ہے سہولت کا اور ہینڈلرز وہ یہی سوچ رہے ہیں پہلے انہیں لگتا تھا کہ سوشل میڈیا کے وجہ سے خان جو ہے نا وہ مقبول ہے سوشل میڈیا پر کیونکہ خان کی آواز جو بولنے والے لکھنے والے صحافی پیشنگوئیاں کرنے والے خود کہنے کہ کوئی اگر حادثہ پیش نہ آیا تو تحریک انصاف حکومت بھی لے جائے گی اور نون لیگ اور باقی جماعتوں کو نہ صرف گھر جانا پڑے گا بلکہ اگلے انتخابات سے بھی یہ ہمیشہ کے لئے آؤٹ ہے اور یہ بات پورا پاکستان جانتا ہے اب یہ حادثہ مارشل آئی امرجنسی کی بات کر رہے ہیں اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑھنا لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل سکس کا معاملہ ہے صرف خطرہ وہ ہے یہ آج جو رہائی کا معاملہ ہے اس میں یہی بات ہوئی کہ آج اگر یہ رہائی ہوتی ہے تو آرٹیکل سکس کا کیا کریں گے الیکشن کمیشنر پر خاص طور پر اس کے تو آٹھ بڑے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے اس نے توڑے الیکشن اس نے کینسل کرائے انٹرا پارٹی تین دفعہ اس نے نہیں مانی کال ادم کی یہ تین دفعہ تحریکل ساو کلیکشن سے باہر کیا انتخابات میں پاکستان کی سب سے بڑی بدترین دھاندلی کی الیکشن ٹربیونل بدلے دھاندلی پر پردہ ڈالائی مخصوص نشستے سب سے بڑی باردات پی ٹی آئی سے چین کے نون لیگ ان میں بانٹی بہت خیبر پختونخواہ کے سینٹ کے انتخاب ابھی تک ملت ہوئی ہیں اس کے بڑی لمبی لیسٹہ تو یہ پوچھ آتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سیف راستہ تو دے اب وہ کہتے ہیں آپ باہر بھاگ جائیں وہ کہتے ہیں میں باہر نہیں بھاگتا مجھے راستہ دیں اب سپریم کورٹ کے کیسز میں آپ دیکھ لیں بقیدہ طور پر ان امیدواروں کی فیرست مانگی گئی حلف نامے جمع ہو رہے ہیں اب ان کے جو لوگ ہیں اب یہاں نواز شریف کی مرضی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اب یہاں کچھ لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے بیریسٹر گور نے ابھی امین اے جو امیر سلطان ہے ان کے سابزادہ امیر سلطان اور لیہ سے ہے ان کے دفاتر میں کام کرنے والے ان کے بچے ان کے اغواہ کرنے کی بات کریں تاکہ حلف نامی جمع نہ ہو سکیں تو یہ سارا معاملہ چلے لیکن نواز شریف ہون بورڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ جان چھوڑائیں اس پر میں چلے لے انٹرو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا ابھی امریکی صدر کا معاملہ بھی تھوڑا سا بڑا ہے میں پچھلے بھی لوگوں کوئی چیزیں میں بھول گئے تھا چار صدور امریکہ جن پر حملہ ہوا وہ میں نام بتانا بھول گئے تھا ابراہم لنکن تھا اس میں جیمز گارفیلڈ تھا ویلیم مکینلی اور جان آف کینیڈی یہ چاروں مارے گئے تھے اور دو جو روزویلٹ جس کے نام پر ہوتل بھی ہے روزویلٹ اور ڈانلڈ ٹرمپ یہ تین لوگ جو تھے ڈیموکرائٹ اور ریپبلک پارٹیوں دونوں میں ان کی آپ کو پتا ہے بہت سی اب حملے ہوئے امران خان کے ساتھ جڑا جا رہا ہے ان کو کہ خان کے ساتھ بھی وہ ہوا ان کے ساتھ بھی اب سیکرٹ سرویس کا رول بھی سامنے آ رہا ہے اب اس پہ بھی انکوائری شروع ہونے جا رہی ہے ڈانلڈ ٹرم نے تو شکریہ ادا کیا لیکن اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ کہینہ کے ڈال میں کچھ کالا ہے یا پوری ڈال کالی ہے اس پہ انشاءاللہ بھی بات تفصیل سے ہوگی ابھی سردست جو ہے بہت سر اہم معاملات ہے خان کی رہائی پہ اس پہ میں نے وہ جو انٹرویو کیا ہے میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر بعد پاکستان کے فیمس ہمارے مشہور صحافی ہیں وہ بھی موجود ہوں گے لیکن صدیق جان لیکن اس سے پہلے ابھی میں نے جو ازر صدیق صاحب کا انٹرویو کیا وہ میری کوشش ہے اس کے بعد اس میں کوئی بڑے اہم پوائنٹ ہے جو میں نے ابھی اس وی لوگ سے پہلے لگانے تھے لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اس وی لوگ کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستانی دس ساڑھے دس بجے قریب تو وہ ضرور چیک کیجئے گا اس کے بعد انشاءاللہ صدیق جان سے انٹرویو ہو سکتا ہے اس پہ کال ہم ڈسکس کریں کیا کیا معاملات ہو اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ